تو بہت سے لوگ کو کنفیجن ہے کہ ہمیں پری ورکاوٹ میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کتنا ایمونٹ میں لینا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مارننگ میں جلدی ورکاوٹ کرتے ہیں کچھ لوگ لیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بیزی ہوتے ہیں تو ہم پری ورکاوٹ نہیں لے سکتے تو آج کی ویڈیو میں میں تھوڑا بہر ڈسکس کروں گا کہ پری ورکاوٹ لینا بھی چاہیے نہیں لینا بھی چاہیے اگر میں سو گیا تو کیا کرنا چاہی تو کیپ پہنچنگی دی ویڈیو ویل بی بیک موسیقی مرے نام فوالہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چینل فٹنس موڈ تو گائز اگر پری ورکاوٹ میل کی بات آ جاتی ہے تو میرے خیال میں پری ورکاوٹ میل آپ جتنے بھی میل لیتے ہیں اس میں ایک سب سے بیسٹ اور امپورٹڈ میل ہے گائز کیوں کیونکہ پری ورکاوٹ اگر آپ ایکسرسائز سے پہلے میل نہیں لیں گے تو آپ کی بوڈی وہ ریسپونس نہیں دے گی کیونکہ آپ کی بوڈی مطلب صبح اٹھتی ہے تو اس کو لازم فوڈ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ یوننگ میں ہوتے ہیں تو آپ کی بوڈی ٹائرڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی پری ورکاوٹ میل چاہیے ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس لحاظ سے کنفیوز ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مورننگ میں جلدی ایکسرسائز کے لے جاتے ہیں گائز کچھ بھی ہو لیکن اپنا پری ورکاوٹ میل لازم لے کیونکہ میں بھی صبح بہت ارلی مورننگ ایکسرسائز کے لے جاتا ہوں تو پری ورکاوٹ میل میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ چکن کھائے فیش کھائے بس سمپل لائٹ سا میل لے تاکہ آپ کی بوڈی میں کچھ نہ کچھ ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ لگی رہے اور آپ کو کانسٹنٹلی انرجی پروائیل کر دی رہے کیونکہ اگر آپ پری ورکاوٹ ایمٹی سٹمک ورکاوٹ کے لے جائیں گے تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ ویدن فیفٹین تو ٹوینٹی منٹس آپ کی بوڈی ٹائرڈ ہو جائے گی آپ کی بوڈی میں جتنا بھی کلائکوجن سٹور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ان دی اینڈ آپ کا یا تو ورکاوٹ آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے یا آپ مطلب اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے کیوں کیونکہ آپ کی بوڈی ٹائرڈ ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ٹوڑ بلائکوجن بھی ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو پری ورکاوٹ میل اگر آپ مورننگ میں ہے تو سمپل سے تھوڑے سے مطلب ٹوینٹی ٹو ترٹی گرام آف اوٹس لے اس میں سے تھوڑا پروٹین ڈال لے تاکہ آپ کی بوڈی آپ اس کو ٹیسٹ بھی آئے اور آپ اس کو انجوئی بھی کریں اور اس کے ساتھ آپ ایک اپل لے اپل کوئی بھی لے تو اگر آپ کے پاس گرین اپل اویلیبل ہے تو اگر گرین اپل نہیں ہے تو دوسرا ریڈ اپل کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ گرین اپل تو بہت اچھا ہے لیکن کچھ ایریاز میں گرین اپل اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ ریڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن لازم پری ورکاوٹ میل میں آپ کے کارب دونا چاہیے کیونکہ کاربز آپ کو ایک کوئی انرجی پروائیڈ کرتے ہیں کانسٹرن انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے ورکاوٹ کو بھی کمپلیٹ کر سکے اوٹس لے اوٹس سب سے سستا بھی ہے اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے تو اوٹس کا استعمال لازم کریں مورننگ میں یہ بیسٹ ہے 30 گرام اوٹس اس میں آپ تھوڑا سا پروٹین ڈالیں اور اس کے ساتھ ایک اپل تو یہ آپ کا بیسٹ پری ورکاوٹ ہو گیا کیونکہ میں بھی یہی لیتا ہوں پری ورکاوٹ میں لیکن اگر آپ اوننگ میں کرتے ہیں تو اوننگ میں اگر آپ اپل لیں گے صرف اگر آپ اپل لیں گے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن آپ کی بوڈی کے لیے میں آپ کو جیسے بتایا ہے کاربز لازم ضروری ہوتے ہیں کنٹینیو ایکسرسائز کے لیے آپ کو کانسٹنٹی انرجی پروائیڈ کرتا لیتا ہے کیونکہ اگر آپ کی بوڈی میں کاربز کیوڈی فیشنسی ہوگی تو پھر آپ ورکاوٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ اوننگ میں کرتے ہیں تو تھوڑے سے وائٹ رائس اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس چکل دینا چاہتے ہیں تھوڑا ساتھ تاکہ بہت لائٹ آپ کے جتنے بھی میلز اس میں سب سے لائٹ میل آپ کا پری ورکاوٹ میل ہوگا تو پری ورکاوٹ میل لازم لیا کریں ایکسرسائز سے پہلے تاکہ آپ ایک اچھی فیزیک حاصل کر سکے اور مطلب آپ کے لیے ایک بینیفیشل میل ہے تو پری ورکاوٹ میل بلکل بھی مس نہ کریں لازم لیا کریں میری آپ کی سجیشن ہے اگر آپ ایک اچھی فیزیک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازم پری ورکاوٹ لیں تو گائز آپ کو میں کوئی چیز بتا دوں لازم کے جو پری ورکاوٹ میل ہے وہ صرف بوڈی بلڈنز کے لیے نہیں ہوتا گائز پری ورکاوٹ میل جیسے آپ لوگ ایک نورمل پرسن بھی ہوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو اس کو ناشتہ لازم کھانا پڑتا ہے کیوں اگر وہ ناشتہ مس کر رہے تو اس کا پورا دن خراب گزرتا ہے تو پری ورکاوٹ میل اس نوٹ آلی فور بوڈی بلڈنگ آپ اتلیٹ ہیں رنر ہیں کوئی بھی مطلب آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز سے ریلیٹڈ ہے وولیبال فوٹبال کوئی بھی ہو تو لازم پری ورکاوٹ میل لیا کریں تو میری آپ کو سجیشن ہے کہ پری ورکاوٹ بلکل مس نہ کریں ایپل اور اوٹس لازم نہیں ہے آپ بنانا بھی لے سکتے کوئی اور فروٹ بھی لے سکتے لیکن اب آپ کو کارز میں اتلیٹ سجیس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بوڈی میں کونسٹنٹ انرجی رہتی ہے تو پری ورکاوٹ بلکل مس نہ کریں پری ورکاوٹ کو بلکل م مینrous نہ کریں